آپ انہیں جانتی ہیں؟ آپ ایک منٹ ایک منٹ خموش رہی ہے خموش رہی ہے آپ انہیں جانتی ہیں؟ آپ انہیں جانتی ہیں؟ اوپیسلی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم جانتے ہیں کون ہے یہ؟ مجھے پہلے آپ بتائیں آپ کون ہے اور میشہ صاحب یہ کیوں؟ میں ایک جنرلیسٹ ہوں اور آپ سے سوال کرنا میرا حق ہے اور میں آپ کی سورت مارچ کو کور کرنے آیا ہوں آپ کا پوائنٹ آویو دنیا کو بتانے آیا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں عورت مارچ میں یہ کون ہے؟ مجھے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم وہ عورتیں ہیں جو کہ شاید سال میں ایک ہی دفعہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اگر آپ مجھے کور کرنا چاہتے ہیں تو آئیویل اپریشیٹ کے پہلے آپ اپنے انٹروڈکشن دیں تھوڑا بیک گراؤنڈ دیں اور پھر مجھ سے پوچھیں میرا نمہ سان ہاشمی ہے اور میں جنرلسٹ ہوں اور میں چینل کی طرف سے آپ کا کوئی اچھا بابا سنیں اسلام علیکم چاہ نام ہے آپ کا؟ عزین مرشتہ پتہ نہیں پتہ نہیں منصور علی خان کو نہیں آپ جانتی ہیں منصور علی خان کو نہیں آپ جانتی ہیں سر ایک منٹ میں پورا وقت میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں میں پورا وقت ہوسپٹر میں رہتی ہوں میں نہیں دیکھتی اچھا جی اوکے منصور میری منصور علی خان صاحب سے جو بات ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہے وہ آپ نے سنا بھی ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہے اور میں بڑا سپرائز تھا کہ منصور علی خان صاحب ایک بڑے کام ڈاؤن اور بڑے اچھے ایک اینکر پرسن ہے اور گزشتہ دنوں خاص طور پر خلیل رحمان خمر صاحب کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنے سٹوڈیو کے اندر ڈیویٹ کی ہے اس کے بعد تو میں ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ادھر بھی ایبن آئیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ان کی ادھر آئی آمد پر میرا ان سے ایک سوال آٹ مارچ کے حوالے سے بنتا ہے کیونکہ خواتین کے حقوق کی آواز جترہ انہوں نے بلند کی ہے آٹ مارچ کے میرا جسم میری مرضی کی جیسے خواتین کے سلسلے میں جو آواز انہوں نے بلند کی ہے وہ تو میرے خیال دیکھ کسی نے کی نہیں اس لئے ہاں سے میں نے ان سے چند ایک سوالات کی اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ آج یہاں آئی ہوئی خواتین سے میں نے جب چکوچھا کہ آپ ان کو جانتی ہیں کیونکہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں جتنی بھی خواتین تھی یہاں جتنی خواتین ہیں وہ تمام سوشل میڈیا یوزر ہے اور سوشل میڈیا میں ہر طرف چونکہ منصور علی خان ہے تو میں نے کہا چونکہ وہ جانتی ہوں گی تو زبردست کوئی وہ ان کے حوالے سے تعریفی کلمات کہہ دیں گی کیونکہ ان کے قاس کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے تھے بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ہی نہیں جانتے انہوں نے بڑی مشکل سے کور کرنے کی کوشش کی لیکن منصور اس پر ہائپر ہو گئے بات یہاں پر یہ ہے خلیل الرحمان کمر صاحب کو کان داؤن رکھنے والے منصور علی خان کس بات پر ہائپر ہوئے کیونکہ میرا ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے تو اس پرانے تعلق کو انہوں نے ملوز خاتر نہیں رکھا انہوں نے کہا پھر برحال میں اس چیز پر بڑا دسوپوائنٹ ہوں کہ یار آج منصور علی خان کو کتنا پرانا اتنا خوبصور اتنا اچھا تعلق کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا شاید اگر کیمرہ ہوننا ہوتا تو شاید اور بھی کچھ ہو جاتا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر اس آٹھ مارچ کے ایونٹ میں جو خواتین موجود ہیں اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا منصور علی خان کا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہاں میرے لئے یہ حیران کن بات ضرور ہے اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ منصور نے ٹھیک کیا